اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست پرفیکٹ طریقے سے ویڈاوٹ آون چکن پیزا بنانے کی ریسپی گھر میں موجود نارمل کڑائی میں اس کو بنا کر تیار کریں گے اس کی ڈوک کو کیسے رائز کریں ایک خاص ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی آگے جا کر تو چلیے مزیدار سا چکن پیزا بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں آپر میرے پاس ہے ہاف گلاس پانی نیم گرم یہ پانی ہے زیادہ گرم یا زیادہ تھنڈا پانی نہیں لینا آپ نے نیم گرم پانی لے لینا ہے اب ایک چمس جس کے اندر چینی ڈال دیں گے ایک چمس ڈال دیں گے انسٹرنٹ ڈرائی یسٹ یسٹ میں بیکٹریریوں ہوتے ہیں اور چینی کا کام ہوتے ہیں اس کو کھانا اب دیکھیں دونوں کو مکس کر دیں گے اس کو ہم کور کر دیں گے پلیٹ سے اس طریقے سے ڈھاپ کر رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اب دیکھیں آپر آپ کو پلیٹ کے اندر جھاگ نظر آ رہی ہوگی اس کا مطلب ہے اچھے طریقے سے ہماری یسٹ ایکٹیو ہوگی ہے اگر اس طرح سے جھاگ نہیں آئے گی تو آپ سمجھ لیں آپ کی یسٹ صحیح نہیں ہے اب یہاں پر میرے پاس ہے دو سو گرام میدہ جس کو میں اچھے سے چھان لیا ہے آدھی چمچ ٹیس کے حساب سے اس کے اندر نمک ڈال دیں گے دو چمچ ڈال دیں گے آئل کے یہ ڈالنے کے بعد اب ہم نے یہاں پر چینی اور یسٹ والا پانی اس کے اندر شامل کر دینا ہے تمام پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم پہلے اس طریقے سے مکس کر لیں گے پہلے ہاتھوں سے نہیں مکس کریں گے اس طرح سے چمچ سے تمام مکشر کوچے سے مکس کر لیں گے اب دیکھیں یہاں پر ہاتھوں سے بھی ہم اس کو اچھے سے گون لیں گے جس طریقے سے نارمل گھر پر آٹا گونتے ہیں اب یہاں پر تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے یہاں پر پانی بھی آپ نے نیم گرم لینا ہے اور اس طرح سے دیکھیں تمام ڈو کو ہم اچھے سے سمیٹ لیں گے اب یہاں پر کاؤنٹر پر ڈال دیں گے تھوڑا سا میدہ اور اس طرح سے ڈو کو ہم نے اس طریقے سے ہتھیلی کی مدد سے اچھے سے سیٹ کر دینا ہے تاکہ یسٹ کا دانہ اچھے سے اس ڈو میں مکس ہو جائے تو دیکھیں ہاں پر ہم نے اس کو تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس طریقے سے ڈو کو سیٹ کر دینا ہے یہ طریقہ آپ نے ضرور کرنا ہے یہ آپ نے سٹیپ ضرور فالو کرنا ہے تو آپ نے دیکھیں اس طریقے سے ہتھیلی کی مدد سے اس ڈو کو اچھے سے نیٹ کر لینا ہے اب اس کا ہم پیڑا بنا لیں گے اور اس کو ہم ڈال دیں گے ایک باول کے اندر اور دیکھیں اس طرح سے باول میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر آئل لگا دیں گے تقریباً دو چمچ آئل لگانے کے بعد دیکھیں آپ پر پلاسٹک شیٹ سے ہم اس کو کور کر دیں گے اب یہاں پر جو ایک خاص سیکرٹ تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہ یہ ہے کہ آپ پیزے کی ڈو کو صرف پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دیز دھوپ میں رکھتے ہیں آپ یقین کریں بہت اچھے طریقے سے یہ رائز ہو جائے گی اب باقی کا کام کر لیتے ہیں پین میں ڈال دیں گے چار چمچ آئل ایک چمچ لہس ندر کا پیسٹ ڈال دیں گے اور الکا سا دیکھیں ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے اب یہاں پر میں پاس تھا بون لیس چکن دو سو گرام جس کو میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے جس طریقے سے ہمیں وازار سے پیزا ملتے ہیں اور اس کے پر کیوبز ہوتے ہیں چکن کے اب دیکھیں چکن کو ہم نے اتنا فرائی کرنے ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اب آدھی چمچ کٹی ہوئی لال میچ آدھی چمچ پیسی ہوئی لال میچ شامل کر دیں گے ایک چھوٹائی چمچ حلدی پاوڈر ایک چمچ جال دیں گے ہم اس کے اندر پیسا ہوا دھنیا اس کے ساتھ ہی آدھی چمچ نمک اب دیکھیں اس طرح سے ڈالنے کے بعد ہم نے چکن کے ساتھ تمام مسالوں کو مکس کر لینا ہے اچھے سے فرائی کر لینا ہے چکن کو ہم نے یہاں پر زیادہ نہیں پکانا بس ہلکا سا پانی کا چھیٹہ مار دیں گے اس کو ایک منٹ کے لیے کور کر دیں گے زیادہ پکائیں گے تو جو چکن کا جوسی فلیور ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ابھی ہم نے اس کو پیزے کے ساتھ بھی پکانا ہے تو اس طرح سے دیکھیں ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو مسالوں کے ساتھ پکاتے ہوئے بس اتنا ہی چکن کو ہم نے پکا لینا ہے اب اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو دیکھیں بہت پرفیکٹ طریقے سے ہماری رائز ہوگی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو میں نے 20 منٹ کے لیے دھوپ میں رکھ دیا تھا اب اس چیٹ کو ہم ہٹا دیں گے اور اس کو اس طرح سے پنچ کر دیں گے اور دوبارہ سے کاؤنٹر پر رکھ کر اس کو ہلکا سا ہم نے اس طرح سے نیٹ کر لینے ہے تاکہ اچھے سے دو ہماری اچھے سے نیٹ ہو جائے اب دیکھیں اس طرح سے نیٹ کر لینے کے بعد یہاں پر میں پاس ہے ایک بیکنگ ٹری جس کے اوپر میں نے بریش کی مدد سے اس طرح سے آئل لگا دیا ہے اب دیکھیں آپ پر ہم نے اس کو بیلنا نہیں ہے دو کو بس اس طرح سے پلیٹ کے اندر رکھ کر اس کو ہاتھوں سے بڑھاتے ہوئے پوری پلیٹ کے اندر ہم نے اس کو اچھے سے سیٹ کر دینا ہے اس طرح سے اب اس طرح سے آپ نے ہاتھوں سے اس کو سیٹ کرتے ہوئے دیکھیں اس کی جو اندر کی سائٹ ہیں وہ پتلی رکھنی ہے اور اس کے جو کنارے ہیں اس کو تھوڑا سا موٹا کیونکہ جو بھی ہم ریسٹورنٹ سے پیزا خریدتے ہیں تو اس کی شیپ اسی طرح سے ہوتی ہے اس کے کنارے تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں اب دیکھیں انگلیوں سے اس کو سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر میرے پاس ہے کانٹا اس سے ہم نے اس طریقے سے اس کے اندر سراخ کر لینے ہیں پورے پیزے کے اندر اچھے سے سیٹ کر لینے کے بعد یہاں پر میرے پاس ہے پیزا سوس اس کے تین چمچ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس طریقے سے دیکھیں پورے پیزے کے اوپر ہم نے یہ سوس اچھے سے لگا دینی ہے اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے مزریلا چیز جس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا اس طریقے سے ڈالنے کے بعد چکن کی بوٹیاں ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طریقے سے اس کو دیکھیں پہلے ہم نے گول شیپ میں اس طریقے سے رکھ کر باقی کی اندر کی سائٹ پر رکھ کر ہم نے تمام بوٹیاں اچھے سے سیٹ کر دینی ہے اب تھوڑ اسی مزریلا چیز دوبارہ سے چکن کے پیسز کے اوپر ہم چھڑک دیں گے اس طریقے سے آپ باریک کٹے ہوئے پیاز آپ اپنی مرضی سے جیسے بھی چاہیں پیاز کی شیپ کٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے پیاز جان لے کے بعد ٹامٹر ڈال دیں گے اور شیملہ میرشی دیکھیں اس طرح سے میں نے تینوں چیزوں کو کٹ کر لیا ہے آپ لمبائی کی شیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کے اوپر مزریلا چیز ہم چھڑک دیں گے باقی کی اور دیکھیں آپ پر تھوڑی سی مجھے کم لگ رہی تھی تو میں اس کے اوپر اور کدکش کر کے مزریلا چیز ڈال دوں گی تو دیکھیں اس طرح سے ڈالنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم اورگینو چھڑک دیں گے تقریباً آدھی چمچ اس کے بعد کٹی ہوئی لال میچ یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال دیں ورنہ تو سکپ کر دیں دیکھیں زبردستہ بہت ہی شاندار سا ہمارا پیزا تیار ہے اب ہم نے اس کو بیک کر لینا ہے تو دیکھیں بغیر اوون کے ہم اس کو کڑائی میں بنا کر تیار کر لیں گے دیکھیں چولے پر میں نے کڑائی رکھ دی ہے اب اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے سراخوالا اب اس طرح سے پیزا ٹریس کے اندر رکھ دیں گے اور سلوانچ پر 45 منٹ کے لیے اس کو ہم پکا لیں گے دیکھیں آپ پر 45 منٹ کے بعد میں نے چیک کیا تھا تو یہ ابھی پورا طرح سے تیار نہیں ہوا تھا تو 15 منٹ کے لیے میں نے مزید اس کو اور پکا لیا تو آپ ماشل اسیس کی فائنل لوگ چیک کر سکتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے میں نے یہ پہلی دفعہ پیزا گھر پر ٹرائے کیا تھا اور میرے گھر والوں نے یقین نہیں کیا تھا کہ اتنا پرفیکٹ پیزا کس طرح سے بن گیا تو آپ بھی تمام ٹپس میری طرح سے فالو کریں گے تو آپ کا بھی پہلی ہی دفعہ میں زبردست سا پیزا ویڈاوٹ آون کڑائی میں بن کر تیار ہوگا تو آپ بھی اس کو اس طرح سے چیکن پیزا گھر پر ضرور ٹرائے کریں اب اس طرح سے پیزا کٹر سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور دیکھیں آپ اس کی فائنل لوگ ماشاللہ سے یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں تو بہت زیادہ کیسٹی بن کر تیار ہوا ہے اور یہاں پر میں آپ کو کلوز کر کر دکھا دوں دیکھیں اس کی ڈو کتنی زبردست طریقے سے پھولی ہے بہت ہی زبردست سوفٹ سی یہ ڈو بن کر تیار ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک و شیئر کر دیں اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ